ہیلو دوستو آپ کا ہر دیکھ ساگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈین میں تو دوستو ایک بہت بڑی کچھ قبری کی بات ہے کہ بی ایس ایم میں ہیڈ کونسٹیبل کی بمپر برتی نکلی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری جان کر دیں گے تو دوستو ویڈیو سرو سے لے کر ایک تک ویڈیو پورا دیکھیں اگر دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور پاس بہنے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور دوستو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ اپنے دوستوں ساتھ بڑھ سے گروہ میں شیئر کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں تو دوستو آپ کو بی ایس ایپ ہیڈ کونسٹیبل آر او اور آر ایم کی اس میں آپ کو جو ویکینسی نکلی ہے بورڈر سکورٹی فورس تو دوستو بی ایس ایپ کی فل فورم ہے پوشٹ نیم کی بات کریں دوستو آپ کو ہیڈ کونسٹیبل ریڈیو اپریٹر اور ریڈیو مچن کس میں پوشٹیں مل رہی ہے نمبر اپ پوشٹ کی بات کریں دوستو ایک جار بہتر پوشٹ ہے تو دوستو اس میں آپ کو یہ بم پر ویکینسی مل رہی ہے ٹوٹل پوشٹیں ایک جار بہتر نیسٹ بات کریں دوستو اس کے جو فارم بھی جائیں گے سٹارٹنگ ڈیٹ ہے چود دہمائی دوزار انیس سے اس کے آن لائن فرم بھرنے شروع ہو گئے ہیں اور لاشٹ ڈیٹ ہے دوستو اس میں بارہ جون دوزار انیس تو دوستو چود دہمائی سے اس کے فرم آن لائن سٹارٹ ہو گئے ہیں اور بارہ جون اس کی جو لاشٹ ڈیٹ ہے اور جو فیس پیمٹ کی ڈیٹ ہے دوستو وہ آپ کی بارہ جون تو دوستو بارہ جون تک آپ اس میں فیس پیمٹ کر سکتے ہیں نیسٹ بات کہیں دوستو جو آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے دوستو وہ آئیں گے جولائی دو جار انیس تو دوستو ایڈمیٹ کارڈ آپ کے جولائی دو جار انیس میں اس میں ایڈمیٹ کارڈ آ جائیں گے اور ایکجام ڈیٹ کی دوستو اس میں دے نہیں رکھی دوستو ایکجام ڈیٹ ہے یعنی آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے اس کے دس یا پندہ دن کے بعد آپ کے ایکجام ہوں گے اور سکیننگ ٹیسٹ کی بات کہیں دوستو اٹھائیس جولائی 2019 کو آپ کا جو سکیننگ ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ بات کہیں دوستو جو آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے پی ایس ٹی پی ایٹی ڈوکومینشن نو اکٹوار 2019 کو ہوگا نیکسٹ دوستو بات کہیں جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ہوگا دوستو چوبیس نومبر 2019 تو دوستو جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا چوبیس نومبر 2019 کو نیکسٹ بات کہیں دوستو اپلیکیشن فیش کی تو دوستو جنرل او بیسی کی سو روپے ہیں اپلیکیشن فیش ایسی ایسٹی فیمیل کی کوئی فیش نہیں ان کے لیے فارم بلکل فری ہے تو دوستو جنرل کی او بیسی کی سو روپے ایسی ایسٹی فیمیل کی کوئی فیش نہیں ہے نیشٹ بات کہیں دوستو اس میں دے رکھا ہے پیمٹ ویل بھی میڈ ڈیبیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ نیٹ بینکنگ اور بھیم پے تو دوستو آپ کسی بھی ڈیوٹ کارڈ یا گریڈٹ کارڈ نیٹ بیکنگ سے آپ اس میں پیمٹ کٹوا سکتے ہیں یعنی اپنی فیس بھر سکتے ہیں تو دوستو جوب لوکیشن کی بات کریں آل انڈیا جوب کینسی ہے تو دوستو یہ آل انڈیا کی یعنی آل اور انڈیا کی جوب لوکیشن رہے گی نیکسٹ بات کریں دوستو ایج لیمٹ کی تو دوستو آپ کے ایج لیمٹ ہے بارہ جون دو جار انیس تک جو آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے اس میں دے رکھا ہے میکشمم اٹھارہ یئرز کم سے کم آپ کی ایج اٹھارہ یئرز ہونی چاہیے اور مینمم کی بات کہیں دوستو پچیس یئرز تو دوستو آپ کی ایج اٹھارہ اور پچیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے تب یہ آپ اس فورم کو اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کہیں دوستو جو ایج میں جو آپ کی جو چھوٹ ہے وہ جو بی اے سب کی جو نیم کے انسار آپ کو ایج میں چھوٹ ملے گی اس میں دے رکھا ہے او بی سی اٹھائیس یئرز تو دوستو او بی سی کنڈیڈیٹ اٹھائیس یئرز تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسی ایسٹی کو تیس سال تک آپ اس میں فورم اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی بی اے سب دعا نکالی گئی ایک زار بہتر پوشٹ ہیں یعنی بمپر پکینسی تو دوستو آپ جو بھی کنڈیڈیٹ ہے دس میں پاس کنڈیڈیٹ ہے اس فورم کو اپلائی کر سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی ہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں دھنیوا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں